بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل مزام انفو پر آپ لوگوں کو خشام دین اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک سب سے پہلے پہنچ سکے دوستو ویڈیو اچھی لگے جیسے لائک ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی چلی دوستو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی نیکسٹ اپیسوڈ کی طرف وہ کسی غیر ملکی کے سامنے اپنے ملکی کسی خامی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ فقیر موضوع چھوڑ دے چھوڑ نظروں سے اس نے عرصہ کو بھی دیکھا عرصہ نے بات سنی ہی نہیں تھی وہ بیتابی سے کرکی سے باہر دیکھتے ہوئے کچھ تلاش کر رہی تھی کیا ہوا عرصہ وہ ابھی آتا ہے تو دکھاتی ہوں پیچھے سال تو ادھر ہی تھا پتہ نہیں کدھر گیا وہ دور تک پھیلے پہاڑی سنسلے کو منتلاشی نگاؤں سے دیکھ رہی تھی مگر تھا کیا پہاڑ تھا پتہ نہیں کدھر گم ہو گیا وہ فکر منتی لیں ان کی سنیں پہاڑ کو بھی گم ہوئے ہیں عرصہ میڈم افکو بن سا تھا عرصہ نے جیسے سنا ہی نہیں وہ یہ لگتا ہے اس ڈرائیور کی گاڑی کے مالک سے کوئی دشمنی ہے تب ہی اتنی تیز ڈرائیور کر رہا ہے ابھی فیصلہ اور ادھر ہوا اور ہم گئے نیچے نشاہ نے پریشے سے انگریزی میں کہا پر انہیں کھٹ سے وہی بات ڈرائیور سے کہہ دی با جی یہ ہمارا روز کا روٹ ہے آپ میں ہی گر ہوگی اللہ خیار کرے گا وہ جھم کر بولا آپ ایسے کہہ رہا ہے جیسے ہم اکیلے گریں گے خود بھی تو ساتھ ہی گرے گا نشاہ زہر لبر بڑھائی اسے اتنے پر خطر رستے سے بہت خوف آ رہا تھا افق تصویریں بنا رہا تھا اور ارسہ ابھی تک پریشانی سے کچھ جونڈ رہی تھی فریشے نے راستہ دیکھتے ہوئے پوچھا کتنا فاصلہ رہ گیا ہے گھنٹے تک اشوویلی پہنچ جائیں گے جواب افق نے دیا تھا وہ آج بہت بول رہا تھا خاصے اشاش بشاش مورد میں تھا پہلے اشوویلی رکھیں گے پھر گلیشئر پھر آبشار پر اور آخر میں وہ جگہ جہاں آماجرات گاز پر گزاریں گے پری تم اس مولک میں رہتی ہو اور تم نے ابھی تک یہ جگہیں وہ آ گیا وہ دیکھو بلکل سامنے ایک دم ارسہ خوشی سے اچل پڑی تھی شاہ گوری ادھر کا نام میں پری نے اس کی نگاہوں کی تاکب میں دیکھا جہاں بلکل سامنے جامنے پہاڑ کے سلزلے کے درمیان ایک الگ سا برف سے ڈھکا سفید پہاڑ کھڑا تھا یہ شاہ گوری ہے مگر شاہ گوری تو سکردو سائٹ پر ہے کراکرم کے پہاڑوں میں ہے نا افق اس نے اُلج کر افق کو مخاطب کیا مگر وہ اپنی گود میں رکھے کیمرے کو دیکھ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا یہ شاہ گوری نہیں ہے مگر مقامی لوگ اسے شاہ گوری کا چھوٹا بھائی کہتے ہیں بلکل وہی احرام نماز شکل ہے اس کی ویسا ہی دیکھتا ہے نا ارسہ بڑی خوشی خوشی بتا رہی تھی واقعی بلکل ویسا ہی ہے اس کے لہجے میں فخر اتر آیا تھا آخر شاہ گوری دنیا کو دوسری دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے اس کے ملک میں بھی تھی وہ فخر کیوں نہ گرتی ویسے افق شاہ گوری کا نام کیٹو کس نے رکھا تھا افق اپنے کیمرے میں مسروف تھا اس نے جواب نہیں دیا افق پری نے پھر اسے پکارا پتہ نہیں بری یہ سیٹ کرنے دو نا وہ کیمرے پر جو کے بیزار اسی آواز میں بولنا پریشے نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا تھا میں بتاتی ہوں پری اپی جب کیپٹن ٹی جی نے کراکرم کے پہاڑوں کا سروے کیا تو اس نے جس ترتیب سے پہاڑ دیکھے تھے اسی ترتیب سے ان کا نام رکھ دیا تھا کے ون کے ٹو کے تھری اور کے فور وغیرہ کے اسے کیا مراد ہے نشا نے پوچھا کراکرم وہ مدرے سے بلی ہے نا پری اپی اس نے تائید چاہیے پریشے نے تو اس کی بات ٹھیک سے سنی بھی نہیں تھی وہ تو افق کو دیکھ رہی تھی جو سر جکائے کیمرے کے بٹنز کو خامکہ دبا رہا تھا صاف محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا ذہن کہیں اور ہے وہ ایک دم اتنا بیزار اور اٹھا کیوں گیا تھا وہ سمجھ نہیں سکی تھی اشویلی پہنچنے تک سارا رستہ وہ اور فکھا موچ رہے تھے وہ اپنے کیمرے پر جکا رہا اور پریشے خالی ذہنی کسی کیفیت میں کھرکی سے باہر نیچے بہتے نیلے دریا کو دیکھتی رہی کبھی کبھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ فک اس سے کچھ کہے اپنے اور اس کے نامعلوم تعلق کی وضاعت کرے اسے بتائے کہ وہ اس کے لئے کیا سوچتا ہے وہ جاننا چاہتی تھی کہ ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے مگر یہ سب وہ اس سے کہنے سے کاثر تھی اشو فلک وہ اس پہاڑوں کی درمیان بنی ایک چھوٹی سی وادی تھی جس کے درمیان نیلہ دریا بہتا تھا وادی میں سیاہوں کی خاصی گیمہ گیمی تھی ان کی پرادوں کے ساتھ پیجاروں اور جیپوں کا ایک پورا کافلہ کا لام سے نکلا تھا ان میں سے تقریباً سب ہی گانیاں اشو میں رک گئی تھی باقی پیچھے آ رہی تھی آؤ اس کیابن میں چلتے ہیں یہ پہلی بات تھی یہ ادھر آ کر افق نے کی تھی اس نے مر کر اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے چل دی سڑک کے دائیں طرف نیچے شور مچاتا نیلہ دریاں بہہ رہا تھا وہ جس طرف سے کیابن میں داخل ہوئے وہ کھلی تھی باقی تین طرف بند تھے اور وہ کیابن بالکل بلکنی لگ رہا تھا کیابن میں دونوں طرف لکڑی کے بینچ اور درمیان میں لکڑی کی میز رکھی تھی وہ ایک طرف کے آخری سرے پر ٹک گئی تاکہ باہر طرف بیٹا دریاں اچھی طرح دیکھ سکے نشار سا وہاں سے نہیں آئی تھی وہ کوڑ نکلینے چلے گئی افق لکڑی کی ریلنگ کو تھامے جھک کر نیچے بہتے دریاں کو دیکھ رہا تھا سنو اس نے افق کو بکارا مگر دیو کامت سرمئی پتروں سے ٹکراتے نیلے پانی کے شور کا شور اتنا تھا کہ وہ سن نہ سکا وہ اٹھ کر اس کے قریب آگئی سنو تمہارا مود کیوں خراب ہوا تھا لکڑی کی ریلنگ سے پشت دکا کر ایسے کھڑی ہو گئی کہ وہ دریاں پشت پر اور افق اس کے سامنے وہ چونک کر سیدھا ہوا میرا مود نہیں تو کبھی کبھی تم اتنے اجنبی بن جاتے ہو کہ وہ رک گئی اور گردن پھیر کر پیچھے بہتے دریاں کو دیکھنے لگی کہ وہ بہور اسے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے نیچے بہتے نیلے پانی اور اس کی سفیت جھاگ پر نظریں جماعیت سرگوشی میں بولی اچھا وہ حالے سے ہنس دیا تھا پریشہ نے رکھ مور کر سنجید کی بری نگاہوں صحیح سے دیکھا اس روز جلیل کے ریسٹورنٹ میں بھی تم ایسے ہی ہو گئے تھے مجھے دکھانے کو بلی کو پیار کر رہے تھے تمہیں وہ بات ابھی تک یاد ہے وہ جواب دیا ہے بنا گردن پھیر کر پانی کو دیکھنے لگی آئی ایم سوری فار ڈیٹ پری میں بس پتہ نہیں کبھی کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے اس نے گردن موڑ کر اسے نہیں دیکھا رہو یوں ہی نیچے بیتے دریا کو دیکھتی رہی چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے پتروں سے سر پر ٹختے پانی کی شور کے باوجود اس نے بہت خاموشی محسوس ہو رہی تھی جانتی ہو پری جب میں نے تمہیں مارگلہ کی پہاڑیوں پر پہلی دفعہ دیکھا تھا تو مجھے کیا لگا مجھے لگا میں واقعی کسی پری کو دیکھ رہا ہوں تم نے وائٹر پر انکرانگ پہن رکھا تھا تمہیں یاد ہے میں یوں کبھی بھی اجنبیوں سے فریک نہیں ہوتا میری طبیعت کچھ اور ہے موڈی کہلو اکھر کہلو مگر تم اسے بات کرنے کو میرا دل چاہا تھا کہ ابن کی دائیں طرف دوپ اندر آنے لگی تھی سورج کی شوائیں برائے راست پریشہ کی چیرے پر پڑ رہی تھی وہ اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا دھوپ کا رستہ روک گیا تھا تمہیں دیکھ کر مجھے یوں لگاتا جیسے میں تمہیں جانتا ہوں آزاروں برس سے جانتا ہوں تم میری ذات کا وہ گمشدہ حصہ ہو جو ٹوٹ کر الگ ہو گیا تھا ہم دونوں صدیوں پہلے کسی اور دنیا میں بچھ رہے تھے اور اس روز مارگلہ کی پہاڑیوں پر پھر سے مل گئے تھے تمہیں ایسا لگتا ہے بری بہت پریشہ نے سر جھکا لیا اپنے جوگر سلے لکڑی کے تختوں سے درزوں سے اسے جھاگ مراتا نیلا پانی نظر آ رہا تھا وہ کتنی دیر اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا وہ کچھ نہ بولی تب ہی اسے عرصہ کی آواز سنائی دی وہ افق کو بلا رہی تھی اس نے سر اٹھا کر دیکھا وہ چند گز فاصلے پر کھڑی دور دور ہی سے بہت بلند آواز میں اسے کسی ٹریک کا بتا رہی تھی وہ سر ہی لاکر پریشہ کے دائیں طرف سے ہٹ گیا سورج کی تیز شوائیں اس کے چہرے سے ٹکرائیں اسے لگا اس کے جانے سے ایک دم تناسی ہو گئی ہے پھر دوپ میں بلکل تنا اٹھا کی طرف جاتے ہو افق کی پوشت کو دیکھتے ہو اس کی آنکھوں کی گوشے بھیگ گئے تھے ان دونوں کا ساتھ دنوں کا ساتھ تھا دو دن مزید رہ گئے تھے پرسوں انہوں نے واپس لوٹ جانا تھا پھر رستے اور منزلیں جدا ہو جانی تھے وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو جائے گی اور وہ ترک کو پیما دنیا کی سب سے حسین چھوٹی سر کر کے واپس چلا جائے گا اسی تو شاید یاد بھی نہ آئے کہ مارگلہ کی پہاڑیوں پر جب بادل نیچے اترے ہوئے تھے تب اسے بھی ایک سڑک پر ایک لڑکی ملی تھی وہ بلا دے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس نے سواد کے مرگزاروں میں نو دن بھی تھائے تھے وہ نو دن جو صدیوں پر بھاری تھے یہ سب جانتے ہوئے بھی وہ ایک مسافر تھا اور وہ جانے کے لیے آیا تھا اور وہ خود دیس کی سہم سے تین ماہ بعد شادی ہونے والی تھی وہ اس مسافر سے محبت کرنے لگی تھی سختی سے آنکھیں رگر کر وہ نیچے شور مچاتے دریا کو دیکھنے لگی گلیشئر پر گاڑی نہیں رکی گئی ان کے خیال میں یہ وقت جہاں تھا آپشار تک کے سارے رستے میں گاڑی میں خاموشی چھائی رہی نشاہ سو رہی تھی عرصہ سٹیفن کنگ کا ناول پڑھ رہی تھی اور افق کھلی کرکی پر کونی جمائے مسلسل باہر دیکھ رہا تھا دریا اس کی طرف تھا جبکہ پریشے سامنے پربطوں پر نگاہیں ٹکائے کسی بیتے لمحے کے فسروں میں کھوئی ہوئی تھی اس کے ذہن میں افق کے الفاظ گردش کر رہے تھے وہ کیا کہنا چاہتا تھا وہ کیا نہیں کہہ رہا تھا کوئی اظہار کوئی اطراف کوئی اقرار یا پھر وہ محض لفظوں سے کھیل رہا تھا اور وہ ایک طرفہ محبت کا شکار تھی جس کترے جتنی محبت کو اس نے سیپ میں بند کر دیا تھا اور وہ قید رہ کر موتی بن گیا تھا اسے یہ ادراک خاصی دیر سے ہوا تھا وہ اب شار بہت بلندی سے گر رہی تھی اس کا منبع پہاڑ کی چوٹی کے قریب تھا وہاں سے شروع ہو کر وہ کئی سو فٹ نشیب میں سڑک تک آتی تھی اور سڑک کے نیچے سے ہو کر اشو دریہ میں سڑک کے کنارے کولڈرنگ کارنر بنے تھے وہاں خاصی گہمہ گہمی تھی ان کی آنے سے پہلے بھی وہاں خاصی بڑی تعداد میں بچے بڑے نوجوان جوڑے اور فیملیز گوم پھر رہی تھی چند لڑکے پتھروں پر چڑھتے ہوئے اوپر آپ شار کے منبع تک جا رہی تھے ایک سبز گیپ بلے لڑکہ سب سے آگے تھا ہماری یقین نہیں آرہا کہ اتنی بڑی آپ شار پاکستان میں ہے نیشہ نے ان تینوں کے ہمراہ پتھروں پر اوپر چڑھتے ہوئے بے اختیار کہا تھا وہ پتھر آپ شار کی کنارے پر ہی تھے اتنے خطرناک کہ ذرا سا پاؤں پسلے اور بندہ پانی میں جا گرے تیز رفتار بیتے پانی میں تو یوں بھی لاش نہیں ملا کرتی میں نے ہمیشہ خوبصورتی کے بارے میں ناراند کاغان کا نام سنا تھا نیشہ مائر مت کرنا مگر ناراند کاغان اتنے خوبصورت نہیں ہے جتنا ان کو کہا جاتا ہے وہاں پہاڑ قدر خوشک ہیں اور واحد خوبصورتی جیل سیفر ملوک ہے جس پر پڑیاں اترتی ہیں ناراند کاغان کو اگر کوئی پاکستان کا بہترین تفریح مقام سمجھتا ہے تو اس نے یقیناً کالام اور سواد کا حسن نہیں دیکھا اور میں ان جگہوں کو کئی بار ویزٹ کر چکا ہوں اور میری رائے میں ناراند کاغان شوگران یہ سب جہیں سوادر کا نام سے زیادہ حسین نہیں وہ آگے پیچھے ترمہی پتھروں پر چڑھ رہے تھے نشہ اور عرصہ کھانے پینے کی جگہ پر روک گئی افق کو ایک خالی چارپائی نظر آئی اس نے کسی مہنتی منظور کی طرح وہ چارپائی اپنے گندے پر اٹھائی اور اوپر چڑھنے لگا بس یہی رکھ دو وہ سڑک سے کافی اوپر پتھروں پر چڑھتے ہوئے آگئے تھے افق نے اس کی کہنے پر پتھروں اور پانی کے درمیان چارپائی رکھ دی گندے بچوں کی طرح جوتے اتار کر پانی میں پاؤں مارنا مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے اس نے ہستے ہوئے جگر جرابے اتار کر چارپائی پر رکھی اور اس پر بیٹھ کر سیا ڈراؤزر ٹکھنوں سے کافی اوپر تہہ کر کے اپنے سفید پاؤں ٹھنڈے پانی میں ڈال دی افق بھی ساتھ بیٹھ گیا مگر اس نے جگر نہیں اتارے تھے تم بھی جوتے اتار دونا اتنا مزہ آ رہا ہے وہ بچہ انگرہ پانی میں اپنے پاؤں سے دائرے بنا رہی تھی افق نے مسکرا کر سرنفی میں ہی لا دیا کم آن افق جوتے اتار دو پانی اتنا ٹھنڈائے لگتا نہیں ہے یہ جلائی کا مہینہ ہے افق نے پھر بھی جوتے نہیں اتارے اس کی بجائے اس نے قدرے جھک کر ہاتھ پانی میں ڈال دی اتنا جگرز بھی اتار دو پر انہیں تیسی دفعہ اس راہ کیا نہیں میں ٹھیک ہوں گردن انچی کر کے اوپر پہاڑ سے پھوٹتی آپ شاہر کو دیکھنے لگی اسے حیرت ہوئی تھی وہ ایک اس کی بات فوراں مان جاتا تھا تو اب یہاں پر ایک ہوتل بنایا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے پہلے ان کو اس علاقے کی مٹی کے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے اور میں بھول گئے کہ تم انجینئر ہو یاد کروانے کا شکریہ وہ اس کی بات پر آس پڑا تھا بہت جلدی بھول جاتی ہو مجھے بھی اتنی جلدی بھول جاؤ گی ویسے تم نے کس چیز میں انجینئرنگ کی ہے وہ اس کا سوال نظر انداز کر کہ جھکی ہوئی پانی میں ہاتھ مار نہیں تھی میں جیولوجیکل انجینئر ہوں پھر ہم پاکستانی ہوگی تو کسی کام کے نہیں ہو گرتے پانی سے کیونکہ پاکستان میں زلزلے نہیں آتے اچھا آخری زلزلہ اسی سال پہلے کوئٹا میں آیا تھا اس سے پینتیس ہزار لوگ مرے تھے پھر اس کے بعد ایسا زلزلہ نہیں آیا اس لیے تم ہمارے تو کسی کام کے نہیں ہو ڈاکٹر صاحبہ میری معلومات کے مطابق صرف پلوچستان میں ہی انیس سن پینتیس کے زلزلے کے بعد تین زلزلے آئے تھے میں بڑے زلزلوں کی بات کر رہی ہوں وہ سر اٹھا کر گرتے پانی کو دیکھنے لگی میں چند سال پہلے جب پہلی دفعہ ایوریسٹ سر کرنے گیا تھا تو ترکی میں زلزلہ آیا تھا میں ایکسپی ڈیشن لیڈ کر رہا تھا اور ہم بالکنی پر تھے جب مجھے زلزلے کی اطلاعہ ملی وہ اوپر آپشال کی چوٹی چوڑی دھار کو دیکھتے ہو یاد کر کے بتا رہا تھا اوہ تو پھر بالکنی سے ایوریسٹ کی چوٹی تک کا سفر یقیناً تم نے ڈیپریشن میں کیا ہوگا افق نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے پریشے کو دیکھا میں زلزلے کے مطلق سنتے ہی بالکنی سے واپس پلٹ گیا تھا کیا اس نے تہیر سے آنکھیں بھار کر اسے دیکھا تھا ڈونٹ ٹیل می تم بالکنی سے واپس پلٹ گئے تھے ادھر سے ایوریسٹ کی چوٹی کا فاصلہ ہی کتنا تھا بھلا میں چوٹی سے ایک قدم دور بھی ہوتا تو زلزلے کا سن کر واپس چلا جاتا میں ایوریسٹ کی فتح کس کے لئے کر رہا تھا اپنے ملک کے لئے نہ تو پھر میرے ہاتھ میں میرے ملک کا جو سرک جنڈا تھا وہ جنڈا مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے ایوریسٹ سرکر لینے سے ترکی کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں اگر تم واپس پلٹ جاؤ تو شاید بہت سے بے یاروں مددگار لوگوں کی کچھ مدد کر سکو اور پھر میں واپس آ گیا اس میں حد کامیاب انٹرنیشنل ایکسپیڈیشن کو چھوڑ کر جس میں بیس سویوں کو پیما شامل تھے ساٹھ تو صرف مقامی تھے مگر میں ترکی آ گیا وہاں بہت بری حالت تھی ہر طرف ملبہ دھالاشیں بکری تھی اس کے بعد سے مجھے زلزلوں سے بہت خوف زادتا ہے وہ تہیر سے اسے دیکھ رہی تھی کیا کوئی انسان اتنا نرم دل بھی ہو سکتا ہے کہ بالکنی سے ایوریسٹ سر کیے بغیر پلٹ جائے کیا کوئی کوپ امام بالکنی سے بھی واپس آ سکتا ہے بغیر کسی جسمانی یا موسمی تحقید کے پھر تم ایوریسٹ نہیں سر کر سکے کر لیا تھا دو ازا ایک میں اور پلیز زیادہ ایکسائٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے علاوہ تقریباً سترہ سو اور لوگ بھی کر چکے ہیں یہ کوئی نئی بڑی بات نہیں ہے تم میں بہت آجزی ہے ان پہانوں پر اتنی بار مار پڑی ہے کہ سارے کسبل نکل گئے ہیں تم میں دنیا کا کوئی بھی بہت اچھا کوپ امام مغرور نہیں ملے گا کیونکہ ہم کلائمبر سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ ہم انسان ایک اکیر سی مخلوق ہے میں اتنی بلندیاں دیکھ چکا ہوں کہ اپنا آپ کچھ بھی نہیں لگتا سوری مگر آپ کے رومانس میں مخل تو نہیں ہوئی ارسہ اچانک کی چرپائی کی سامنے آئی تھی پریشے نے ہر بڑھا کر اسے دیکھا ہاں بالکل مخل ہوئی وہ فق میں بات کٹے جانے پر اسے برا سمو بنا کر دیکھا نہیں ارسہ ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ گبرا کر وضاحت دینے والے انداز میں کہہ رہی تھی مگر ارسہ نے تو جیسے سنا ہی نہیں وہ نیچے سے آتے ایک گلابی رکسانوں والے بچے کی طرف متوجہ ہو چکی تھی جو ہیٹ پیچ رہا تھا پریشے نے سر جکا کر خوش کلبوں پر زبان پھیری اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اس کے ارد گرد کے لوگ کیا واقعی سب کچھ جان گئے تھے میں کیسی لگ رہی ہوں ارسہ بچے سے ایک ہیٹ لے کر سر پر ٹرائی کر رہی تھی بلکل ٹائی ٹینک والی کیٹ ونسلٹ افک نے مسکرا کر کہا میں اتنی موٹی لگ رہی ہوں بس رہنے دو مجھے نہیں چاہیے ہیٹ اس نے فورا ہیٹ اتھار کر بچے کو واپس کر دی اس کی گلابی رنگت پر مایوسی چھا گئی وہ مجھے چہرے کے ساتھ پلٹنے لگا تھا سنو مجھے تو دکھاؤ ہیٹ پری سے رہا نہ گیا تو بچے کو بلاریا وہ فوراں آ پلٹا اور سارے ہیٹ اس کے سامنے رکھ دیئے میں اسے پہن کر کچھ اور تو نہیں لگ رہی اس نے ایک سکن کلر کا سادھا ہیٹ کرید لیا تھا نہیں بہت اچھا ہیٹ افک نے مسکرا کر کہا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مچھی لگ رہی ہو اس نے پہلی دفعہ غلطی اس کی ہنسے کی تعریف کر دی تھی اور وہ بھی شاید مزاق میں کی تھی وہ کبھی اس کی مغلے آنکھوں رسیلے ہونٹوں یا سیاہ چمکدار بالوں کی تعریف نہیں کرتا تھا شاید اس کو گوھر سے دیکھتا بھی نہیں تھا وہ ظاہری چیزوں کی پوجہ کرنے والوں سے بہت مختلف تھا افک ہاتھ پانی میں ڈالے اس ہیٹ والے بچے کی طرف پانی اچھا رہا تھا پھر اپنا ہیٹ کا ٹھیلا ایک طرف رکھایا اور آپ شار کے بالکل کنارے پر اپنی پنڈلیاں ڈالے ایک گوھرے سے آگے مزاق کو انجوائے کر رہا تھا ساتھ ساتھ وہ بھی اس پر پانی اچھا رہا تھا مت کرو تم دونوں میرے اوپر پانی آ رہا ہے اپنا گھڑائی والا کرتہ خراب ہوتے دیکھ کر وہ غصے سے بولی ہم کھیل رہے ہیں بہتر تم شاید بیس سال پہلے اپنے بچ پر میں چلے گئے ہو مگر میرا ایسا کوئی رادہ نہیں ہے میں جا رہی ہوں وہ کسی صورت پانی اچھالنے سے باز نہیں آ رہا تھا یہ دیکھتے ہو اپنے جوگرز ہاتھ میں اٹھائے پتھروں سے نیچے اترنے لگے وہ لوگ خاصی دیرہ آبشار پر بیٹھی رہے یہاں تک کہ سورج ان کے سروں پر آ گیا تھا اور آبشار کا پانی سنہری دھوپ میں مزید چمکنے لگا بہت سے ٹوریسٹ آبشار سے جا رہے تھے کچھ اب آ رہے تھے اگر آبشار پر ہر وقت ٹرونک لگی رہتی تھی دوپیر میں جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو پریشے اتنی تک چکی تھی کہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گئی اسے نین سے نشانے تب جگایا جب ماہوٹنڈ آ گئی تھی وہ گاڑی سے نکلی تو اس کی آنکھیں نین سے بوجل تھی مگر سامنے کا منظر دیکھ اس کی نین تو وائب ہوئی ہی تھی ساتھی سانس بھی اکتم رک گیا تھا سامنے تاہت نگاہ سبزہ پھیلا تھا جیسے ہزاروں اکر پر پھیلا کوئی لان ہو سبزے کے اختتام پر اشو دریا کا پانی ایک جگہ کٹھا ہو جاتا تھا اور وہاں اس کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی اس جیل کی صورت اکٹھے ہوئے پانی کو ماہوٹنڈ جیل کہتے تھے جیل کا پانی سبزی مائل نیلا تھا اس کی سطح پر ڈوبتے سورج کی آخری سنہری پریان رکس کر رہی تھی جیل کے پیچھے بلندوں والا سبز پہاڑ تھے جنہوں نے پورے علاقے پر سایا سا کر رکھا تھا ان پہاڑوں کے ساتھ ماہوٹنڈ کے دائیں دیار کی درختوں کا جھون تھا وہاں اس سبزہ زار میں واحد درخت تھے بلکل ایسے کرسمس ٹریز ہوتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں ٹورسٹ دور دور تک گاس پر بیٹھے ہوئے تھے ایک ٹوپی والا پٹھان گوڑے کی باغ تھامیں گھڑا تھا اسے دیکھ کر پریشی کو بے اختیار مری والا واقعہ یاد آیا افق نے کیاب سیدھی کرتے ہوئے گھڑے والے کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اللہ کا انگلیش راجی کا قریب آنے پر اس نے شنوار کمیز میں ملبوس چھوٹی چھوٹی داری والے پٹھان سے پوچھا نہ انگلیش نہ راجی کا پختو راجی کا افق نے مایوسی سے نفی میں گردن ہی لا دی تم پشتو بول لے ہو اس نے حیرت سے افق کو دیکھا رہے نہیں یہ تو بیسی والوں نے دو چار لفظ سکھا دیئے تھے تم اس سے کہو کہ صبح کو یہ گھوڑا لے آئے میں اس پر سواری کروں گا پریشی نے یہ جاننے کے بعد کہ اس گھوڑے بان جس کا نام امیر حسن تھا کو اردو آتی ہے اس تک فک کا بیغام پہنچایا ورنہ پشاور اور اس سے آگے لوگوں کی اکثریت اردو سے نام بلتی آج ہمارے ٹرپ کا آخری دن ہے کل واپسی ہے سو آج رات ہم کیمپ لگائیں گے گھاس پر ایک ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنے بیگ بگز کسی بوجھ کی طرح ایک طرف رکھتے ہوئے پریشی نے کہا اور میرے پاس مناپلی بھی ہے وہ بھی کھیلیں گے بس یہ ٹورسٹ یہاں سے چلے جائیں پھر یہ پورا سبزہ زار ہمارا ہوگا اور ہاں فک بھائی آپ نے پریشی آپی کو ڈیئر بھی دینا تھا اور میں تو بھول بھی چکا تھا وہ کونیوں کے بل گھاس پر نیم دراز تھا مفلر اس کے چہرے اور کیپ سینے پر رکھی تھی اس کی شرٹ سامنے سے ابھی تک گیلی تھی تو پھر کیا ہے آپ کا ڈیئر پری کے لاکھ گھونے پر بھی کہ وہ بھول چکا تھا تو تم بھی جانے دو عرصہ کیا اٹھی ایسا ہے پریشی جانزیب آپ کل صبح ہمیں ماہوٹھلٹ سے مچھلیاں پکڑ کر دیں گی جو میں خود لوں گا اور ہم بھی کھائیں گے ہاں بالکل وہ چہرے پر مسنوری سنجین کی تاریخ کیا اسے دیکھ رہا تھا پری نے شانے اچھ کہا دیئے پکڑ لوں گی بنسیاں اور گنڈیاں ہیں میرے پاس سب ہے مادام پھر جب شام کا ہلکہ ہلکہ اندھیرہ پھیلنے لگا اور سورج کی کرنے ماہوٹھن کے پانیوں سے روٹ کر روپوش ہونے لگی اور سیاہوں کی گہمہ گہمی ماند پڑھنے لگی تو ایسے میں وہ چاروں کھلے آسمان تلے گزرنے والی ہی رات کی تیاری کرنے لگے تھے اپنے ہک پیکس سے کیمپنگ کا سامان ہستے بولتے باتیں کرتے خیموں کے پولز اور وائٹ سیٹ کیے ان پر شیر ڈالی سلیپنگز بیٹ بچھائے اور خود خیموں کے ایک طرف کھلے آسمان تلے دائرہ بنا کر بیٹھ گئے درمیان میں امیر حسن کی توسط سے ونگائی لکڑیوں سے آگ جلالی گئی تھی میں بینکر ہوں گی بینکر کم پلئیر اٹسا مناپلی کا بورٹ اور کارڈ وغیرہ سیٹ کرتے ہوئے بولی علاؤ کے ایک طرف وہ اور نشاتی دوسری طرف پر ہی اور افق نے مناپلی کا بورٹ درمیان میں آگ کے قریب کسی طرح اٹیسٹ کر لیا تھا مناپلی جیسی گیم میں گھنٹوں منٹوں کی طرح گزرتے ہیں دو گھنٹے گزر گئے انہیں پتہ ہی نہیں چھلا یہ پکارڈلی کس کی ہے پریشہ کی گورٹ پہلے رنگ کی پکارڈلی پر آئی تھی اس کے اپنے پاس چار زمینیں تھی کیمہت اتنی خراب کہ ہر بار وہ ہر باری پر وہ افق یا نشا کی کسی زمین پر چڑ جاتی یا پھر سیدھی جیل جاتی میری یا نشا نے مطلوبہ کرایا بتایا اس نے وہ بناتے ہوئے چند پاؤنڈز نکال کر اسے تھمائے افق نے نظریں اٹھا کر اس کا اترا ہوا چیرہ دیکھا پھر دیرے سے اپنے کارڈ میں سے اکسفورڈ سٹریٹ کا گرین کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں پکڑایا اپریشہ نے چونک کر اسے دیکھا رکھ لو ابھی نشا اس پر آئے گی تو تم اس سے کرایا لے لینا اس نے سرگوشی میں کہا اپریشہ نے چور نظروں سے الاؤں کی اس پار بیٹھی عرصہ اور نشا کو دیکھا وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی شکریہ اس نے جنٹ کارڈ رکھ لیا نشا کی گھوٹ پریجنٹ سٹریٹ پر آئی عرصہ کی میفیر پر پھر نشا کی کینگ کرا سٹیشن پر اور وہ افق کی زمینیں تھی مگر وہ بڑے حق کے ساتھ کرایا وصول کرتی رہی میرا خیال ہے یہاں کوئی مانی کر رہا ہے آدھے گھنٹے کے بعد عرصہ کو تب ساتھ سوہا جب وہ وارٹر ورکس پر آئی اپریشہ نے کرایا مانگا یہ وارٹر ورکس ان الیکٹر کمپنی تو افق پائی آپ کی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں بینکر امپری نکدرے اب اخلا کر افق کو دیکھا اوہو ارصہ میری کہاں تھی میری تو صرف الیکٹر کمپنی تھی پری آپی ذرا کارڈ نکال کر دکھائیں وارٹر ورکس کس کا ہے اس کا انداز کے طریقہ تھا پریشہ پکڑی جا چکی تھی کہ کارڈ افق کے پاس تھا کیا کرتی ہوئی ارصہ پری جھوٹ تھوڑی بول رہی ہے میں نے اپنی گناہ گار آنکھوں سے اسے یہ زمین کریتے دکھا ہے نگناہ گار آنکھوں کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا پری آپیوں مجھے کارڈ دکھائیں وہ بس ضد تھی ارصہ تمہاری گردن پر کوئی کیڑا چل رہا ہے افق نے فلمی اور تھرڈ کلاس ہربا عزمایا جو ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے ارصہ کا بازو کارڈ چھوڑ کر گردن چھارنے لگی کیڑا کی در ہے ابھی تک تمہاری گردن پر بیٹھا ہے کتنا خون پی چکا ہوں گا اب تک تمہارے ویسے گروپ کیا ہے وہ بات کو کہاں سے کہاں لے جا رہا تھا صرف پریشے کو بچانے کے لیے اس نے ممنونیت سے افق کو دیکھا الاؤ کی زرد روشنی اس کے چہرے کے نقوش کو مزید دیکھا بنا رہی تھی اے پازٹیو اور نہیں ہے کیڑا اے پازٹیو میرا اون ایکٹیو ہے وہ یوں یوں بولا تو مجھے موک کی طرح گردن چکائے بیٹھی پریشے نے چونک کر سر اٹھایا سیف کا بھی اون ایکٹیو ہے اس نے بے اختیار زبان دانتوں تلے کر لی نشا نے ہر بڑا کر اسے دیکھا تھا سیف کون افق نے تجسس سے نہیں محض ارسا کی توجہ وارٹر ورکس والی بات سے اٹھانے کو پوچھا تھا اور اب وہ پری کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی ڈائیس ہاتھ میں لیے باری کرنے لگا تھا مگر جواب تو پری کو دینا آئی تھا نشانی خاموش نگاہوں سے ہلتجا کی تھی کہ وہ چھپ رہے لیکن اس کو ہر صورت افق کو وہ بتانا تھا جو بتانے کا اسے موقع نہیں مل رہا تھا سیف میرا کزن ہے پوپو کا بیٹا اور میرا علمے بھر کو رکی افق کی دائیس کی ہلتی اگلیاں تھمی اس نے گردن اٹھا کر سوالیاں نگاہوں سے پریشے کو دیکھا اور میرا مگیتر بھی تین ماہ بعد میری اس سے شادی ہے بہت پورے تمال انداز میں اس نے کہا تھا جاری ہے دوستو اگر آپ کو ریڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کی ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں شکریہ اپنا خیال رکھیں نواہوں میں یاد رکھیں